موسیقی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محمد عرفان کی طرف سے سلام قبول ہو دوستو رمضان کی آمد آمد ہے آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لائے ہوئی یہ بہت ہی زبردست اور آسان ریسپی ہے دوستو اس ریسپی کے بغیر انشاءاللہ آپ کی افطاری نامکمل ہوگی یہ بہت ہی کوئی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور بنائیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے میرا فوڈ ٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد جلدی میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں واج کریں اور اسے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تو دوستو آج میرا ریسپی کا نام ہے بینگن کے چپس کہہ دیں آپ بینگن کے پکوڑے کہہ دیں تو دوستو اس کو برانے کے لئے میں نے چاٹ بینگن لی ہے درمیانے سائز کے اس کے بعد میتھی لی ہے تھوڑی سی اس کے بعد یہ اجوائن ہے میرے پاس اس کے بعد لال مرچ کٹی ہوئی ہے خشک دھنیاں یہ کٹا ہوا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال رہا ہوں ٹیسٹ کے لئے ہلدی ہے تھوڑی سی اس کے بعد یہ سالٹ یعنی کہ نمک ہے چوب کے ہوئے دھنیاں ہیں سبز اس کے بعد لال مرچ ہے پاودر میں اور سبز میرچ یہ گول باریک باریک کٹی ہوئی اس کے بعد ایک انڈا ڈال روحوں جو اس کا پکڑ کرے گے جو اس کے ہم کوٹنگ کریں گےпар certain کی اس کے بعد ایک کپ میں پانی لوں گا دوستو ایک کپ میں نے یہ بیسن لے لیا ہے ایک کپ میں نے بیسن لیا ہے اب اس کا میں بیسن کا بیٹر بنا کر اس کے اندر جو چیزیں ڈالنے کی ہوں گے میں اس کے اندر ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب میں سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ جو گرام فلور یعنی کے بیسن تھا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گا اس کے بعد اس کے اندر میں یہ حلدی ڈالوں گا لال مرچ پاورڈر اس کے بعد سال یعنی کے نمک خشک میتھی اجوائن اس کے بعد چاٹ مسالہ کٹا ہوا خشک دھنیا کٹی ہوئی لال مرچ باریک باریک کٹی ہوئی گول سبز مرچ یہ دھنیا ڈال کے اس کے بعد میں اس کے انڈر ڈال دوں گا اس کے بعد گاڑا گاڑا اس کا بیٹر بناؤں گا انڈے سے اس کی جو ٹھکنے سے وہ بڑھ جاتی ہے اور یہ پکڑ جلدی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن دوست تقریباً آدھے کپ سے بھی کم یہ پانی میں نے اس میں یوز کیا ہے یہ میرا بیٹر تیار ہوگی اب میں اس کو ایک سائٹ پر رکھ دوں گا دوستو اس شیپ میں میں اس کو کٹ لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کڑے کو میں نے آگ پچڑا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس کی ایک سائٹ فرائی ہو گیا اب میں اس کی سائٹ پلٹنے لگاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ دیکھیں یہ تقریباً یہ پک کر تیار ہو گیا اب میں اس کو نکال لیں گا یہ دیکھیں دوستو بہتی زبردست اور پھولے پھولے سے یہ دیکھیں پکوڑے ہیں میڈیم سے لو میں نے فلیم کیا ہوگا ہے زیادہ ہائی میں نے فلیم نہیں کیا ہوا اگر میں زیادہ اس کا فلیم ہائی کروں گا تو یہ باہر سے پک جائیں گے اندر سے یہ کچھ رہیں گے فلیم جو میں نے میڈیم سے لو کیا ہوگا ہے باہر سے بھی ویسے پکیں جیسے یہ اندر سے پکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگن کے پکوڑے بن کر ریڈی ہیں آپ اس کو ضرور ٹریک کریں افتاری میں انشاءاللہ بلکل چھاٹ ٹائم میں بن جائے گا یہ میں نے آپ کو مکمل طریقہ بتا دیا ہے دوستو میں آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہے میرا فوٹیوب چینل اللہ حافظ